آج ایک بہت خوبصورت شائر ایک بہت خوبصورت سے غزر لے کر حاضر ہوا ہوں اظہر اقبال گلاب چاند نی راتوں پہ وار آئے ہم گلاب چاند نی راتوں پہ وار آئے ہم تمہارے ہونٹوں کا صدقہ اتار آئے ہم وہ ایک جھیلتی شفاف نیل پانی کی اور اس میں ڈوک کے خود کو نکھار آئے ہم تیرے ہی لمس سے ان کا خراج ممکن ہے تیرے بغیر جو عمریں گزار آئے ہم پھر اس گلی سے گزرنا پڑا تیری خاطر پھر اس گلی سے بہت بے قرار آئے ہم یہ کیا ستم میں کس نشہ محبت میں تیرے سوا بھی کسی کو پکار آئے ہم گلاب چاند نی راتوں پہ وار آئے ہم چاند نی راتیں تھی تو میں اس پر گلاب وار آئے ہم گلاب کی پنکڑیاں میں اس پر کیوں کیا میں نے اسے تمہارے ہوتوں کا صدقہ اتارا ہے تمہارے ہوت جو ہیں نا ملکل گلاب کی پنکڑی ہم نے سب راتوں وار آئے ہم گلاب چاندنی راتوں پہ وار آئے ہم تمہارے ہونٹوں کا صدقہ اتا رہے ہم اب تمہارے ہونٹ جو محفوظ ہو گئے اب اس پر کوئی کسی کی بری نظر نہیں لگے گی تمہارے ہونٹوں کا صدقہ اور اس سے خوبصورت صدقہ نہیں ہو سکتا کہ میں گلاب وار آئے ہوں تمہارے ہونٹوں کا صدقہ اتا رہے ہم وہ ایک جھیلتی شفاف نیل پانی اور اس میں ڈوب کے خود کو نکھا رہے ہیں محبوب کی آنکھوں کی اس سے خوبصورت تعریف کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جھیل ہے شفاف پانی صاف ستر چمکتار پانی نیلے پانی کی ایک جھیل ہے تمہاری آنکھیں جو ہیں نا وہ جھیل تھی ہم اس میں ڈوب کے تمہاری آنکھوں میں ڈوب کے ہم خود کو نکھا رہے ہیں وہ ایک جھیل تھی شفاف نیلے پانی کی اور اس میں ڈوب کے خود کو نکھا رہے ہیں ہم تیرے ہی لمسے سے ان کا خراج ممکن ہے تیرے بغیر جو عمرے گزار آئے ہیں تمہارے بغیر ایک عمرے گزار آئے ہیں پتہ ہے اب یہاں دیکھیں عمرے عمرے تو بھی وہ واحد اور جماع دونوں میں عمرے ہی آتی ہے اس میں لیکن انہوں نے عمرے جو استعمال کی ہیں تو پتہ نہیں تمہارے بغیر ہم نے کتنی عمرے گزار دی ہیں بھئی جینا تو اب تو ہم نے شروع کیا جب تمہارا ساتھ ملا ہمیں تو تیرے ہی لمسے اب تو مجھے چھو لے تو اس کا وہ جو نقصان ہوا ہے نا وہ کامپسٹیٹ تھوڑا ہو سکتا ہے کہ جب تو مجھے چھو لے تیرے ہی لمسے سے ان کا خراج ممکن ہے تیرے بغیر بھی عمرے گزار آئے ہیں تیرے بغیر نہ جانے کتنی لمبی عمرے ہم یاد نہ جانے کتنی عمرے ہم گزار آئے ہیں تیرے بغیر ہی عمرے گزار آئے ہیں ہم پھر اس گلی سے گزرنا پڑا تیری خاطر اس گلی سے ہم گزرنا نہیں چاہتے تھے پھر اس گلی میں جانے سے لیکن تیری خاطر تو چونکہ اس گلی میں رہتا ہے پھر اس گلی سے گزرنا پڑا تیری خاطر پھر اس گلی سے بہت بے اقرار آئے ہیں وہی ہوا جو ہر بار ہوتا تھا وہی جس کا خرشہ تھا جس کے وجہ سے ہم اس گلی سے نہیں گزر رہی تھے پھر وہی ہوا پھر ہم اس گلی گزریں پھر بڑے بے اقرار آئے ہیں تمہارا دیتار بھی نہیں ہوا اور سنگباری پتری مارے گئے مجھے جو میر نے کہا کہ بہت عرضو تھی گلی کی تیری سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے شاید یہ بھی لہو میں نہا کر آئے ہوں گے پھر اس گلی سے گزرنا پڑا تیری خاطر پھر اس گلی سے بہت بے اقرار آئے ہم یہ کیا ستم ہے کہ اس نشائے محبت میں تیرے سوا بھی کسی کو پکا رہا ہے یہ تو بھئی ستم ہے محبت ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے کہ نشائے محبت میں یہ لڑکا ہٹا گئی زبان میں کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو پکا رہا ہے یہ تو بھی ستم ہے یہ پھر یہ کیا ستم ہے کہ اس نشائے محبت میں نشائے ہو محبت کے اتنا بھی نہ ہو کہ ہم تمہیں پکارنے کی جگہ میں ہم کسی اور کو پکا رہا ہے یہ کیا ستم ہے کہ اس نشائے محبت میں تیرے سوا بھی کسی کو پکا رہا ہے ازر اقبال کی اغزل آپ کو پسند آئی ہوگی اسے آپ لائک کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی چیزیں سننے کیلئے چینل سبسکرائب کر لیجی ملتا ہے پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ